اب آپ اپنے جو ٹیم ایٹ ہیں اس کو نیڈ کے ساتھ دل نہیں کر سکتے یہ بیٹا کے اندر یہ چیز آ چکی ہے ہوپس ہو کہ یہ گلوبل کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے کہ اب آپ اپنے جو ٹیم ایٹ ہے اس کو نیڈ کے ذریعے حام نہیں کر سکتے یہ کافی زیادہ زبردست فیچر ہے نیکس جو ہمارا سپاؤن آئی لینڈ ہونے والا یہ کافی زیادہ زبردست ہونے والا اس میں آپ کو زومبی تھیم دیکھنے کو مل سکتا اور کافی زیادہ زومبیز اور زومبی تھیم موڈ آپ کو گیم کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ میپ کی طرف دیکھیں تو میپ کو دو چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی ایک تھیم موڈ اور دوسرا جو آپ کو یہ یالو سا سرکل دیکھنے کو مل جائے گا اور یالو سرکل کے اندر آپ کو زومبیز دیکھنے کو مل جائیں گی اور کچھ جو ہیں بیلڈنگ تھیم موڈ سے ریلیٹیڈ بھی سرکل کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اور جو آپ کا theme mode ہونے والا ہے وہ سمپل سا چھوٹا سا نشان آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ آپ کا theme mode ہونے والا اور اس کے اندر آپ کو zombies اور boss دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کافی زیادہ زبردست اس کے بعد اگر آپ اس کے جو theme mode ہے اس کا overview دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کافی زیادہ زبردست ہے کافی زیادہ OP قسم کا یہ mode بنایا گیا ہے اس کے اندر آپ کو یہ center کے اندر ایک جو towers ہے دیکھنے کو مل جائے گا اس tower کے دو function ہے وہ دونوں کے دونوں میں آپ کو completely explain کر کے بتا دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو یہ fog بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے 2.8 کے update کے اندر جب یہ mode آئے گا تو اس کے اندر آپ کو یہ fog بھی دیکھنے کو مل جائے اس کے بعد میں آپ کو اس کے functions بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سامنے tower ہے اس کے دو type کے function اگر آپ اوپر دیکھیں تو right side پہ اس کے ایک جو zombie کا sign بنا ہوا ہے left side پہ اس کے ایک crate کا sign بنا ہوگا تو جس side پہ اس کی power زیادہ چلی جائے گی وہ چیز activate ہو جائے گی اب اس کو کیسے activate کروانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اس کا پہلا function ہے کہ اس کے اندر سے یہ دیکھیں یہ zombie کو اپنی طرف کھینچے گا جیسے جیسے یہ zombies کو اپنی طرف کھینچتا جائے گا اس کا جو zombies والا sign کی power ہے وہ increase ہوتی جائے گی جیسے جیسے یہ 100% کے قریب جائے گی اس کے اندر سے ایک giant boss نکل آئے گا اس boss کو اگر آپ kill کریں گے تو آپ کو اس کے کافی زیادہ loot بھی دیکھنے کو مل سکتی کافی زیادہ loot اس کے اندر سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آپ boss کو سامنے دیکھ سکتے ہیں اس boss کو آپ نے click kill کرنا ہے kill کرنے کے بعد ہی اس کے اندر سے آپ کو کافی زیادہ awm وغیرہ جو drops dance ہوتی ہیں وہ دیکھنے کو مل جائے گی یہ آپ پہ attack بھی کر سکتا ہے یہاں تو damage بہت کم کر رہا ہے لیکن جب یہ آپ کو global version میں دیکھنے کو ملے گا تب یہ بہت زیادہ damage کرے گا تو جیسے یہ kill ہو جائے گا تو اس کے اندر سے آپ کو کافی زیادہ loot بھی دیکھنے کو مل جائے گی awm وغیرہ اور ساری drop roots ہوتی ہے کافی زیادہ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد جو اس کا second function ہے اس کو آپ نے کیسے activate کروانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے activate کرنے کے لیے آپ نے اس tower کے اوپر چلے جانا ہے اس کے اوپر آئیں گے تو اس کا box والا power ہے اس کی طرف یہ power increase ہوتی جائے گی اور جو آپ کے سامنے box ہے اس کی location آپ کو مل جائے گی جیسے جیسے یہ power complete ہو جائے گی آپ کا جو box ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ box کی location box یہاں پہ ابھی تک spawn نہیں ہوا لیکن یہ box یہاں پہ آپ کو open کا button ازر آ جائے گا لیکن global version کے اندر جب یہ version آئے گا تو یہاں پہ آپ کو یہ box کی location بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور box بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو اس کے اندر بھی آپ کو کافی زیادہ loot دیکھنے کو مل سکتے ہیں فیلہ اس کے در تو مجھے کم loot ملی ہے لیکن یہ hopes ہو کہ یہ global version کے اندر آئے گا تو اس کے اندر کافی زیادہ loot ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو zombies بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں roads کے اوپر کافی جگہ پہ یہ zombies بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ان کے اندر سے آپ کو کافی زیادہ powers دیکھنے کو مل جائیں گی جو کہ global version کے اندر ہی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں جب یہ آپ ان کو kill کریں گے تو ان کے اندر سے آپ کو کافی زیادہ سکلز بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے ساتھ جب آپ یہ ییلو زون کے اندر سینٹر کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک بیلڈنگز بیرا دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو کہ تھیم موڈ سے ریلیٹیڈ ہیں تو یہاں سے بھی آپ کافی زیادہ لوٹ اٹھا سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ روٹ ہوگی اے فور پلیئرز کے لیے کافی ہوگی یہاں پہ لوٹ تو اس کے بعد جو ہمارا نیکس پیچر ہونے والا ہے وہ بھی کافی زیادہ زبردست ہونے والا ہے تو یہاں پہ آنے والا ہے میکلوف ہور بورڈ تو میکلوف ہور بورڈ بھی آپ کو تھیم موڈ کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی اب اس کے جو فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ جہاں سے آپ نیٹ سیلیکٹ کرتے ہیں وہیں سے آپ اس کو یوز کریں گے اور اس ہور بورڈ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس کو پانی میں بھی چلا سکتے ہیں اور آپ اس کو زمین پر بھی چلا سکتے ہیں جیسا کہ گئر فرنٹ کے اندر ہور بورڈ تھی وہ صرف اور صرف زمین پر چلتی تھی لیکن یہ جو ہور بورڈ ہے بھی آپ کو پانی میں بھی چلا سکتے ہیں اور اس کو آپ زمین پر بھی چلا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا نیکس پیچر ہونے والا ہے آپ کو ایک شاپ کے اندر نیو اٹیچمنٹ دیکھنے کو مل جائے گی جس کو آپ کراس بو پر لگا سکتے ہیں اس کا نام تو ابھی تک فلال نہیں دیا ہوا اللہ لیکن یہ اٹیچمنٹ آپ اپنے کراس بو پر لگا کے اس کو use کر کے اس کو ایسے ایکس کلوزیو بو بھی use کر سکتے ہیں تو اس کو ہمیں use کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے اس کو اپنے جو ایکس بو اس کے اوپر اٹیچمنٹ پر لگانا ہے اٹیچمنٹ پر لگائیں گے تو یہاں پر فٹ ہو جائے گی اور جو آپ کا کراس بو گا وہ ایکس کلوزیو بو کے اندر کنورٹ ہو جائے گا تو یہاں سے اگر آپ اس کو انیمی کو ڈیمیج بھی کرتے ہیں تو کافی زیادہ ڈیمیج بھی ہوتی ہے تو میں آپ کو انیمی کو ڈیمیج کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اس سے انیمی کو کتنی زیادہ ڈیمیج ہونے والی جب آپ اس کو ہیڈ پیٹ کریں گے تو وہاں پہ بلاس کا سائن بھی دیکھنے کو ملے گا تو کافی زیادہ زبردست ہے اس کے بعد جو ہمارا نیکس پیچر ہے وہ یہ کہ آگ گن بھی اب آپ کو وہ گیم کے اندر سپاؤن دیکھنے کو مل جائے گی جیسا کہ پہلے دوسری گن بھی بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی تھی لیکن اب جو آگ ہے وہ آپ کو نارملی جگہ پہ سپاؤن دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ کافی زیادہ زبردست ہے کافی زیادہ لوگوں کی فیورٹ آگ بھی ہے تو لوگوں کے پاس کافی زیادہ اس کی سکنز بھی موجود ہیں تو اس کو اب آپ سپاؤن جگہ پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے نہ کہ ڈروپ کے اندر اس کے بعد جو نیکس ہے ڈروپ کے اندر آپ کو ایک گن دیکھنے کو مل جائے جس کا نام ہے فماس فماس کو اب ڈروپ کے اندر اس کو منتقل کر دیا گیا اور یہ ہے کہ اس کا جو ڈیمیج ہے اور اس کا جو مطلب کہ ایک راؤنڈ کے اندر اس کی 30 بولٹ سے لیں گی اور ساتھ میں یہ کہ اس کا ریکوائل بھی کافی زیادہ کم کر دیا ہے اس کے اندر آپ کو کوئی مزل لگانے کا اٹیچمنٹ ہے بس اور ساتھ میں کینٹیٹ سائٹ اس کے علاوہ اس کے پر آپ کو یہ اٹیچمنٹ نہیں لگا سکتے اگر اس کے ریکوائل کی بات کی جائے تو اس کا ریکوائل بھی کافی زیادہ کم کر دیا گیا ہے اگر آپ اس کو گلوپل وجن میں ہوپس ہو کہ جب یہ آئے گی تو آپ کو اس کا ریکوائل کم دیکھنے کو ملے گا ووو موڈ کے اندر آپ کو کافی زیادہ زومبیز دیکھنے کو مل جائیں گے جو آپ کے ریسنٹ اپ ڈیٹ جن کے پرانی اپ ڈیٹس کے اندر آپ کو زومبیز دیکھنے کو ملا کرتے تھے تو وہ سارے کی سارے آپ کو وو موڈ کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے اگر کوئی لوگ اس کے میپ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ زومبی موڈز ان میں دیکھنے کو ملیں گے ہوپس ہو کہ آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی